جو جمہوری پراسس ہے اسی طرح سے آگے چلتا رہے تو میرے ساتھ اس وقت موجود ہے خالد عظیم صاحب ہمارے سابق صدر پریس سوسیل سپریم کورٹ تو ان سے میری ذرخواست ہے کہ وہ چند جملے جو اپنے ادا کریں تھوڑا سا دوستوں کو بتائیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم آپ سارے دوست ہیں اس اعتمار سے اپنے مبارک بھائی بھی ہیں اور آپ اس پہ رفاہر کر سکتے ہیں جا طور پہ کہ آپ کا یہ جو سارے کا سارا یہ اجتماع ہے جو آپ کی ایسوسییشن ہے کہ مکمل جمہوری بنیادوں پہ کر رہی ہے اور بنا تابطل اس کے جو ہے وہ انتہابات کرائے جاتے رہے ہیں چھوٹی موچی چیزیں دلتی بھی نہیں ہیں وہ مل بیٹھ کے اس کو جو ہے وہ اس کو ریزارب کرتے رہے ہیں اور الحمدللہ میں بڑے اتوانان کے ساتھ مطلب یہ بات کہا سکتا ہوں اگر سے مجھے یہاں سے رخصت مجھے پنہ رکھ سال ہو گئے ہیں لیکن میں اتوانان کے ساتھ یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ آپ شاید واحد صحافیوں کے ایسی تنظیم ہیں جو اپنے معاملات کو خود حل کرتے ہیں اور اس کو کسی قسم کی کوئی بیگونی مداخلت جو ہے وہ اس کو آپ نے کبھی اس کی گنجائشی نہیں چھوڑی اور یہ آپ کی بالر نظری کا نئی سمیتوں کی بہت بڑا سموت ہے اور ایسا ہی ہونا چاہیے کہ اپنے گھر کے معاملات جو ہیں اور آپ اس کو خود رکھیں آپ ایک ایگزامپل ہیں ان باقی تمام تمظیموں کے لیے بھی اور اس ملک کے اندر جو بہت بڑے جمعیت کے لاوے دار ہیں ان کے لیے بھی کہ آپ نے جو ایک پولیٹیکل پراسس ہے آپ کا جو ڈیماکویٹک پراسس ہے اس میں کبھی کسی قسم کی کار رکھنا نہیں آنے دیا اور بڑے تواتر کے ساتھ آپ یہ ساری چیزیں رکھتے ہیں ٹپیکل ایک ایگزامپل پچھلے سال کی ہے جبکہ دو دوست ہیں ان کے بڑے برادر ہوگیتے ہیں اور آپ نے این ایک ابلی اس ساری چیز کو نزال کیا یہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی مچیرنٹی یہ ہی مہت بڑی تو میں اس بات کی خائش بھی رکھتا ہوں اور اس چیز کے لیے رواگوں بھی ہوں کہ اللہ کرے کہ آپ کے یہ سارے معاملات جو کیا ہے وہ اسی اندرات میں اچھا ہے میں تمام دوستوں کا اور خاص طور پر تاریخ چونی صاحب کا بڑا ممنوع ہے کہ انہوں نے مجھے اس لوکے پہ یاد رکھا اور انہوں نے میسیج کیا اس کے بعد میرا حرص کا جب میں آج ہوتا میں زیادہ ٹائم دے کے اس کو لیکن آپ کو پتہ یہ ہے کہ جو آج کل کے معاملات چل رہے ہیں جو الیکشنٹی گیمہ گیمی ہیں اس میں پروفیکشنل مصورتیات بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں لیکن اس کے بعد نہیں میں ہی سمجھتا ہوں کہ یہ میں بہت بڑا موقع مصورت تھا اگر آپ دوستوں سے ملکات کے لئے ہیں میں آپ سب کا ممنوع ہوں خارج چونی صاحب آپ کا شکریہ کیا بہت شکریہ خالد عظیم صاحب اچھا اس سے پہلے ایک جو چیز جو خالد صاحب نے ابھی بات کر رہے تھا میں آپ کو بتاؤں کہ ہم نے اس دفعہ جو ہمارے سابق صدر جو رہ چکے ہیں جو کہ اس وقت سوسیشن کے ممبر نہیں ہیں ان تمام کو انوائٹ کیا تھا کہ آپ برائن میربانی تشریف لائیں اس جمہوری پراسس کو دیکھیں یہ آپ کی لگیسی ہے آپ کا وہ جو آپ چھوڑ کے گئے تھے اپنی اچھی یاداش جو ہے اس کو رینیو بھی کریں اور ہمارے ساتھ اس پراسس میں شامل بھی ہوں میرا خیال یہ ایک اچھی روایت ہے جو آگے بھی چلتی رہے گی اور چلنی چاہیے اچھا جی اب ریزرٹ انانس کرتے ہیں دوست انپورد ہوئے تھے ان کے میں نام لیتا ہوں یہ میمبر اجڈیکٹر باڈی میں تھے اکرام اللہ کان آج یہ آنے اکرام اللہ بھائی اور اچھا جی آج جو الیکشن ہوا اس میں سب سے پہلے تو میں آقا کہا ہوں پانائی سیکٹی کے لیے پانائی سیکٹی میں بشارت علی راجہ صاحب اور سید شہریال شویب میں مقابلہ تھا اس میں ٹوٹل فورٹی ون جو ووٹ تھے وہ ویلڈ ووٹ تھے اور ایک ووٹ جو ہے وہ کینسل ہوا ہے سید شہریال شویب صاحب نے ووٹ حاصل کیا ہے تیرہ اور مشارت علی راجہ صاحب نے ووٹ حاصل کیا ہے اٹھائیس اچھا جی اس کے بعد ہے جنرل سیکٹی کی سیٹ پر تو جنرل سیکٹی کی سیٹ پر ٹوٹل فورٹی ڈو ووٹ پڑے اور سارے ہی ویلڈ اس میں امانت علی قشبوری صاحب نے ووٹ حاصل کیا ہے پندرہ اور امران وسیر صاحب نے ووٹ حاصل کیا ہے ستائیس اس کے بعد ہے جی وائس پریزیڈنٹ پہ نا وائس پریزیڈنٹ پہ ٹوٹل ووٹ فورٹی ٹو تھے جس میں سے دو کینسل ہو گئے تو ایک نے کسی کو ووٹ نہیں کیا اچھا اس میں کمبر علی زیتی صاحب اور غلام نبی یوسف جائی صاحب کے ترمیان مقابلہ تھا کمبر علی زیتی صاحب نے ووٹ حاصل کیا ہے پندرہ اور غلام نبی یوسف جائی صاحب نے ووٹ حاصل کیا ہے پچیس سب سے آخر میں پریزیڈنٹ کے لیے دو میدواروں میں مقابلہ تھا جی احمد عدیر سرفراز اور محمد اکی لفظل اس میں فورٹی ٹو ووٹس ٹوٹل ہے سارے بیلڈ ہیں تو احمد عدیر سرفراز صاحب نے ووٹ حاصل کیا ہے چودہ احمد عدیر سرفراز صاحب نے ووٹ حاصل کیا ہے اٹھائیس اچھا میں انوائٹ کرتا ہوں پہلے احمد عدیر سرفراز سے تشریف لائیں سب سے پہلے تمام دوستوں کا شکریہ جنہوں نے ہمیں یہ مورد دیئے ہمارا بنیادی طور پر مقصد یہی تھا کہ کولے پروسیس کو ہم کہہ سکتے ہیں یہ لیگل قرار دے کسی طرح کہ ہم کچھ اس پروسیس ایسا بنے جو بھی ہوتا رہا ہے ماضی میں ابھی یہ حالیہ کچھ چند دنوں کے اندر ہوں اس کو ڈیفائی کیا ہم نے یہاں پر آئے جو ندائی آپ ان کو شک کرتے ہیں اور ہمارے پاس میں بھی اس پروسیس پر آئے ہیں سب سے پروسیس پر آئے ہیں سب سے پروسیس پر آئے ہیں اکیر صاحب دعاق لے اخطاب دوں گا محمد اکیر افضل پریسڈنٹ پریس سوسیشن سب سے سب سے پروسیس پر آئے ہیں سارے دوستوں کا جنہوں نے سوٹنگ پروسیس میں حصہ لیا سب کو حصہ لیا داری بات ہے الیکشن پروسیس ہے کس نے ایک طرف کھڑا ہونا ہوتا ہے دوستوں نے دوسری طرف کھڑا ہونا ہوتا ہے تو اس میں کوئی بھی مخالفت نہیں انشاءاللہ اور یہ چیز میں اپنے امیر اکتماع سے اس چیز کو ثابت کروں گا کہ کوئی اس میں اپوزیشن نہیں ہے انشاءاللہ میرے مشورے کے اندر جس طرح باڈی کے ممبرز ہوں گے اسی طرح دین سرپراز بھی ہوں گے اپنے اپنے اور کے اندر ہر طرح سے اہمیت دوں گا کوئی ان کا مشورہ ہو کوئی انہوں نے کچھ کوئی مسئلہ ہو کوئی بھی چیز اگر ہم اس سے ڈسکس کرتے ہیں تو ادیل سرپراز تو اس کو اہمیت دی جائے گی اس کو امپورٹنس دی جائے گی جتنی کسی اور ساتھی کو جو میرے اپنے ساتھ کھڑے دے کسی دی جائے گی اتنی اہمیت اتنی اچھا دوسری بات رہ گئی اللہ کا شکر ہے کہ ایک تلیل عرصے کے بعد جو ہے وہ ہمارا پینل آج دامیاب ہوا ہے تو گزشتہ پینل جو ہماری باڈی ورکنگ تھی اس کو سامنے رکھ کر ہم نے ووٹ مانگے تھے تو یہ اب ہمارے لئے بھی ایک مشکل ٹاسک ہوگا کہ ہم اپنے جو نام ہم نے گزشتہ ٹمیور میں کمایا تھا اس کو آگے لے کر چلیں وہ یقینی طور پر بہت مشکل ٹاسک ہے اس حوالے سے اب ہم پلاننگ کریں گے کہ آپ نے جو سابقا اقدامات ہم نے شروع کیے تھے ان کو آگے لے کر چلیں دوستو نے جو بھاری منڈیٹ دیا ہے اس منڈیٹ کو پورا کریں تاکہ جب سال کے آخر میں میں یہ چارل چھوڑ رہا ہوں تو میرے پاس بتانے کے لئے کچھ ہو کہ بھئی ہم نے یہ یہ کام کیا آپ لوگوں نے اعتبار کیا تھا تو ہم نے بھی یہ کام کیا آپ سب لوگوں کا سکھیا ہم نے جو لوگ میرے ساتھ کھڑے رہے ہیں خاص طور پر میرے مشکل وقت میں ظاہری سی بات ہے کہ ہم بدشتہ تین چار سال سے الیکشنز ہمارا پینل ہار رہا تھا سوہیل خان صاحب ہمارے ساتھ اعلانیہ طور پر کھڑے رہے ہیں آزم گیل صاحب رانا مسورد صاحب حجاز سین شاہد صاحب اکتر صدیقی صاحب یہ سب وہ دوست ہیں جب میں ہارتا تھا تو یہ میرے ساتھ کھڑے ہوتے تھے تو آج میں جیتا ہوں تو ان کی وجہ سے جیتا ہوں ساتھ کھڑے ہوں ساتھ کھڑے ہوں بھائی 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 براد سوری صاحب ادر آئے اندر آپ آپ کی جو منتے ہیں اس کو دفعہ دے ادر سے آئے یہ ہے جی براد سوری صاحب جنہوں نے آج محنت کر کے الیکشن میں بڑا بھرپور حصہ پایا یہ دکھیں جانت جناب واہ 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 جو بات ہے یا کیا بات ہے ہم آگے ہیں خانت بھائی سے مہت سیکھ ان کے لئے ہے ہم آگے ہیں ش سیکھپډ دیشت Sung behalf informs شکریہ موسیقی موسیقی